آج میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ جاننے کو جرور لگائیت ہوں گے کیونکہ یہ دھن سممندی ہے یدی آپ دھنوان بننا چاہتے ہیں سکی ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو سمرد دسالی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ان تک عوض سے دیکھنا چاہیے کیونکہ میں آج اس ویڈیو میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس کو اپنا کر بہت سارے لوگ مالا مال ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ادیو پتیوں کے ہاں اگر آپ جائیں گے تو یہ چیزیں ان کے ہاں عوض سے ملیں گی یعنی جو بھی دھنوان ہیں ان کے گھروں میں یہ دو چیزیں عوض سے آپ کو ملیں گی یہ دھنی ہونے کا مول آدھار ہوتا ہے دھنوان بننے کا مکھ آدھار ہوتا ہے آگے چل کر کے تب ہی آپ سکھی رہ سکے ہیں جب آپ کے پاس دھن ہے دھن ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے آپ کے جیون کی زیادہ تر پریسانیوں کا حل دھن کے دوارہ ہی ہوتا ہے حتی ہے آپ کو یہ ویڈیو پورا عوض سے دیکھنا چاہیے جدی آپ پہلی بار میرے اس چینل پہ آئے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے جرور جائیے گا جس سے میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک یا ڈس لائک یا کمنٹ عوض سے کر دینا یدی پسند آئے تو اسے شیئر بھی کر دینا تو پھر چلتے ہیں آج میں آپ کو ایسے دو چمتکاری پودھوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو لگانے کے بعد آپ دھنوان اور سکھی بن سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں یدی ان پو پودھوں کو لگائیں گے تو آپ کا دھنوان بننا لگ بگ نسچت ہو جاتا ہے آپ کے لئے دھن کے راستے کھل جائیں گے آپ کی تیجوریاں بھر سکتی ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بجار جا کر یہ دو پودھے کھریدے لانے اور اپنے گھروں میں لگا لینے ہیں ان کے دن کیسے ہوں گے کس دن کون سا لگانا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون سا پودھا اچھا ہوگا یہ سب کچھ میں آگے بتاؤں گا آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ پودھے ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر لوگوں کو معلوم تو ہوئے پرنتو اس کا صحیح طریقے سے اپیوک کرنا ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہے دھن ہی ہونے سے ونچت رہ جاتے ہیں ان کے پاس دھن کا امبار لگنے سے رہ جاتا ہے وہے آگے چل کر کے دھن کو کمانا چاہتے ہیں پرنتو ان کے راستے کھلتے نہیں ہیں ان پودھوں کو لگانے سے آپ کے دھن کے راستے بھی کھلیں گے اور کیسے ان پودھوں کو ہرہ بھرہ رکھا جائے کچھ طریقے بھی بتا دوں گا جس سے کہ آپ ان پودھوں کو ہرہ بھرہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک پودھا ایسا ہے جلدی جو کبھی کبھی سوک جاتا ہے لوگوں کو اسے سمالنے میں بھی بڑی دکت آتی ہے کئی کہتے ہیں یہ پودھا تو ہمانے لگایا تھا لیکن جلدی ہی سوک گیا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ جس طرح سے اپنے گھروں میں سبھی جگہ آس پڑوس میں نجر ماریں گے تو آپ نے سنا ہی ہوگا پہلا پودھا ہوتا ہے تلسی کا تلسی کا پودھا آپ کے گھر میں عوض سے ہونا چاہیے یدی آپ نے اس پودھے کو لگایا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں دھنورسہ ہونے کا راستہ کھلی ہی گیا ہے اس کے ویگانک بیوارک اور آدھیات میں تینوں کاران میں آپ کو بتاؤں گا بیوارک روپ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ گھر کے آس پاس یدی پودھا ہو تو آکسیجن کی وہ پرچور ماترہ چھوڑتا ہی ہے ہر پودھ کے اندر نہیں پرنتو تلسی میں پیپل میں کچھ ایسے پودھے ہیں جو آکسیجن چھوڑتے ہیں اور اس کا ویگانک طریقہ بھی کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا کیوں پودھا پودھا گھر پہ لگانا جروری ہوتا ہے جدی آپ کے گھر میں جگہ ہے اور آنگن ہے تو آنگن میں بیچ میں تلسی کا پودھا عوض سے لگائیے اور یہ لگانا سبکر ہوتا ہے صبح صبح اس کی پرکرمہ جرور آپ کریں اور جل اس میں جرور چڑھائیں وہ بھی تانبے کے لوٹے سے تب ہی فائدہ کرتا ہے اگر آپ اس کی جگہ کسی اور دھادو کا لوٹہ لے کر اس میں جل چڑھائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا فائدہ آپ کو تانبے کے لوٹے سے ہی کرنے میں فائدہ ہوگا کیونکہ تانبے کا لوٹہ ودیت کا سب سے اچھا سنچالک ہوتا ہے یعنی ودیت ترنگیں تانبے میں زیادہ تیجی سے پرواہویت ہوتی ہیں مانو شریر بھی پلس اور مائنس دو ترنگوں سے بنا ہوا ہوتا ہے پوشٹی اور نگیٹی ترنگیں ہمارے شریر میں وہ عوض سے ہی روپ میں یہی ہوتا ہے کہ جب پوشٹی نگیٹی ٹکراتے ہیں تو ایک اندر پرتی دھونی پردہ ہوتی ہے اس پرتی دھونی ترنگیں جو ہوتی ہیں اس سے آدمی کو کپ کپ بھی کئی بار چھوٹی ہے تو جیسے آپ کا رائٹ ہینڈ اور لیف ہینڈ ہوتے ہیں اور تچ آپ ویدو ترنگ سے جب آپ جل چڑھاتے ہیں تو جل ویدو سنچالک بن جاتا ہے اس کے دوارہ ہی جو جل پودھے میں پڑتا ہے وہ سدھ جل ہوتا ہے کیونکہ وہ تامبے کے لوٹے سے ڈالا جاتا ہے تامبے کے دھاتو میں چار گھنٹے تک کوئی بھی وائرس یا کٹانو رہ سکتا ہے چار گھنٹے بعد وہ اپنے آن بھی مر جاتا ہے یدی کوئی ویسانو یا کٹانو یا بیکٹیریا یا وائرس اگر تامبے کے اوپر رکھ دیا جائے تو ویگیانک روپ سے آپ پتہ کر لیجے گا یہ پونت ست ہے کہ کے ویگیانک کو بتایا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کرونا وائرس جو اتنی مہاماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں وہ کتنی خطرناک ہو گئی ہے اور اس وائرس کو ماننے کے لیے تامبے کے برتن میں اگر رکھ دیا جائے تو یہ چار گھنٹے میں ختم ہوتا یہ میں نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں سات گھنٹے میں کاغج میں ختم ہو جاتا ہے اور تین دن میں پلاسٹک پنی میں ختم ہوتا ہے اس لئے سب پرانے جمانے میں سبھی لوگ تامبے کے برتنوں کا پریوک کرنے کو کہا جاتا تھا تامبے کے برتن کا پانی پینے کیلئے کہا جاتا تھا کیونکہ یدی تامبے کے برتن میں آپ رکھیں گے تو بیکٹریا اس میں ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو سدھ جل ملتا ہے یہ سدھ جل جب آپ تلسی میں ڈالیں گے تو وہ پھلے گی پھولے گی اور سوکھے گی نہیں دوسرا کارن ہے تلسا جی آپ کی سوکھے تو آپ کی تلسا ہمیسہ ہری بھری ہی بنی رہے گی یدی آپ ان بیجوں کو نہیں کٹیں گے تو پھر جلدی ہی تلسا جو ہوتا ہے جیسے ہی بور آتی ہے اس لئے پک گئے بیج تو پھر پودا سوکھ جائے گا اس لئے آپ کٹ دیں گے تو آپ کی تلسا جی ہری بھری رہیں گی نرط پرتی اس کو تانبے کے لوٹے سے ہی اگر آپ جل دیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا اور وہ ہمیسہ جیویت رہے گی آپ کو میں نے تھوڑی سی تانبے کی جرور اس لئے بتا دیا جس میں آپ کا گیانور دھن کرنے کے لئے میں نے تانبے کے بھگوڑ آپ کو بیچ میں بتا دی ہیں اب آتے ہیں دوسرا پودھا کیلے کا پودھا ایک ایسا پودھا ہے جسے آپ ویر وار کو ہی لگائیے گا جس سے آپ کے گھر میں دھن ورسہ ہوگی آپ کو گھر میں سکھ سمپتی بنے گی آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی اس کے لئے آپ کو کھلے کا پودھا لگانا چاہیے کھلے کے پودھے میں بھی تانبے کے لوٹے سے ہی جل آپ کو دینا ہے جس دن برسپتی وار کے پودھ رکھ کے آپ کھلے کی پودھ کرتے کے پودھے کو آپ ویر وار کے دن ہی لگانا سب مانا جاتا ہے اور اس کی سکھل پکچ میں لگائیں گے اور بھی اچھا ہوتا ہے آپ ان دونوں پودھوں کو اگر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں تو پھر آپ انبھو خود کریں گے کہ آپ کے لئے گھر میں دھن کے راستے کیسے کھولتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تلسی کا پودھا گھر میں لگانے سے اب اس کا ویگانک کارن یہ ہے کہ اس کے اندر انٹی بیکٹری آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کے ساری روپ سے بیماریاں کم پڑتی ہیں اور اب بھی آپ دیکھیں گے کرونا وائرس میں بھی تلسی کا پریوک کرنا ایمیٹی سسٹم کے لئے بہت اچھا مانا گیا ہے اور یہ بھارت کا آئیوش منترائل بھی بتا رہا ہے انڈریکٹ وے پہ آپ یہ دیکھئے گا آپ بیماری کم پڑے گی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کم تو آپ دھن کرتے ہیں تو آگ دیکھیں گے کلے کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے جو کی کینسر جیسی بیماری سے ٹھیک ہونے میں بھی مدد کرتا ہے تو اگر ویجیانک اور کسی روپ سے بھی دیکھا جائے یہ دونوں پودھے بہت کام کے ہیں اور آدھیاتمی درشتی سے دیکھا جائے تو یہ دونوں پودھے دھنی بنانے میں بہت سائق ہوتے ہیں آسا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یدی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجے گا یدی نہ پسند آیا ہو تو dislike لائک عوش کر دیجے گا جس پتا چل سکے کہ میں نے ویڈیو بنایا ہے تو اچھا بنایا ہے یا برا بنایا ہے اور آگے میں کیا صدار کر سکوں آپ نے ویڈیو ان تک دیکھا اس کے